یہ غزوہ خندق کا میدان ہے غزوہ خندق جو چار یا پانچ اجری میں ہوا یہاں پر چند مسجدیں ہیں جو اس وقت کی یاد تازہ کر رہی ہیں کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے نماز ادا فرمائی تھی اسی جگہ پر یہ مسجدیں بنی ہوئی اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو خندق تھی وہ اس سڑک پر تھی یہ سڑک پر جان رہی ہے اب یہاں سڑک بنا دی گئی ہے روڑ بنا دیا گیا ہے اور پہلے یہاں پر خندق تھی کفار مکہ خندق کے اس طرف تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پہار کی جانم اقریباً سو بیس دن یا ایک ماہ تک سو بیس دن یا ایک ماہ تک جنگ جاری رہی تیروں کے ساتھ جنگ ہوتی رہی ایک دن اتنی شدید جنگ ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی چند نمازیں یا مغرب کی نماز قضا ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بڑھ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بڑی پیاری تھی آنکوں کی ٹھنڈک تھی جب اپنا معاملہ آتا تھا اپنی ذات کا تو ماف کر دیتے تھے لیکن جب رب کی عباد کو تکلیف پہنچا جو مومن کی مراج ہے نماز اس کو تکلیف پہنچ جب وہ قضا ہوئی تو آپ کو تکلیف پہنچی دلی رانج ہوا آج ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن افسوس کہ کبھی پانچ نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری نہیں دیتے اور کئی تو صرف جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور کئی وہ ہیں جو سال کے بعد عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر فرض نماز کے علاوہ بھی رات کو اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے باوجود کہ آپ مصوم تھے بخشے ہوئے تھے آپ نے لوگوں کی شفاعت کرنی تھی اور شفاعت کا دروازہ کھلوانا تھا پھر بھی آپ اتنی رب کی عبادت کرتے تھے تو ہمیں کس قدر عبادت کی ضرورت ہے اس لیے شعر کہتا ہے کھول کے دیکھے چشم دل لطف ہے کیا نماز میں آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں بڑا ہو یا جوان ہو سپر نماز فرض ہے اور بچے کو دس سال کے مار کے لاؤ نماز میں یہ اب نہیں مسجد بنا دی ہے انہوں نے اس کا نام مسجد خندق ہے اور اس کے دکھے جو چھوٹی زیادتیں ہیں مسجد عمر بن خطاب یہ سامنے ہے اور اس کے آگے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور پہاڑی کے اوپر مسجد فتح ہے کہ ترکی حکومت نے شاعر کی حفاظت کے لیے پہاڑ کے اوپر یہ مورچے بنا ہوئے ہیں غزوہ خندق کا بیان قرآن پاک کی سورة الاخزاب بارہ نمبر 21 اور 22 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکت دیکھے تو بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے اور اس سے انہیں نہ بڑا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہاں پر مسجد علی بھی ہے جو پہاڑی کے اوپر ہم چڑھیں گے تو پھر نظر آئے گی غزوہ حضاب چار یا پانچ ہجری شوال کے مہینے میں واقع ہوا اس غزوہ میں مسلمانوں کی اتداد تین ہزار تھی اور بعد موردخین اس کی اتداد نو سو بتاتے اس خندق کو کھو دنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا یہ سامنے جو بینک ہے بینک راہلی اس جگہ پر ایک مسجد تھی اس کا نام تھا مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ اب شہید کر دی گئی ہے وہ بینک وہ سامنے بینک ہے جہاں گاڑی کھڑی ہے اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق تھی جو اب شہید کر دی گئی کافی سالوں سے اور یہ مسجد عمر بن خطاب ہے سامنے جو ایٹی ایم ہے اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو یہ بنانے کے لیے اس کو شہید کیا گیا تھا کسی مالدار آدمی نے کہا کہ میں اس کو اس کی تعمیر کرتا ہوں اپنے پیسے سے اس کو شہید کر دیا گیا لیکن بعد میں اس کو بنائے نہیں گیا انسانی مسجد والمہ انسانی آب شہید کر رضیhaftaran مجھے قطر